اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ انٹرویو میں کس طرح کے سوال پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے جی پنجاب پولیس کے ٹھیک ہے پورا انٹرویو گائیڈ آپ کو میں کرنے والا ہوں آپ کی پرسنیلٹی سے لے کر انٹرویو کے کوئیسن کے آپ پوچھے جائیں گے ہر چیز آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں تو انشاءاللہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرنے گے تو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ اگر اللہ نے چاہتا ہے تو آپ کی سیلیکشن پکی ہے ٹھیک ہے جی انٹرویو میں سوال کیا پوچھے جائیں گے انٹرویو لے کن کن کو بلایا جائے گا ٹھیک ہے ہر چیز آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کی ڈریسنگ کیسی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ دونوں پہ دیکھیں کون سی اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے جو رائٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں ڈو نوڈ آپ نے اس طرح کی ڈریسنگ جو کبھی نہیں کر کے جانے ٹھیک ہے جو جہاں پہ ڈو لکھا ہے اس طرح کی آپ ڈریسنگ کر کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایفیکٹ ب ٹھیک پڑھتا ہے ٹھیک ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے دیکھنے میں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ساتھ دیکھیں ڈو نوڈ یہ ڈریسنگ آپ نے اس طرح کی کبھی نہیں کر کے جانی ہے دیکھیں کتنی بسورت لگ رہی ہے جس سے آگے فیل ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے جو آپ کی پرسنیلٹی کو ہی دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے ڈریسنگ آپ نے اگر پینٹ کور پینٹ کے جانا تو اس طرح پینٹ کے جائیں گے اگر آپ نے شلوار کمیز پینٹ کے جانی ہے تو دیکھیں کتنی خوبصورت شلوار کمیز لگ رہی ہے اوپر سے آپ نے ویسکوٹ جو ہے وہ لازمی پینٹ کے جانی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ گرمی ہو چاہے سردی ہو ٹھیک ہے ویسکوٹ سے جو آپ کی پرسنیلٹی اور اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے جو نمبر ہیں انشاءاللہ آپ کو پورے پورے ملیں گے آپ کی پرسنیلٹی کے حوالے سے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اور گلتیاں دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کف جو آپ نے اوپر نہیں ٹھیک ہے کرنے اور یہاں پہ دیکھیں دو آپ نے دو نوڈ جہاں پہ لکھا ہوا آپ نے پینٹ اس طرح کی پینٹ کے جانی ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ دو لکھا ہے آپ نے اس طرح کی ڈریسنگ کر کے جانی ہے اور پھر رائٹ سائیڈ پہ دیکھ لیں آپ کے جو دو نوڈ جہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے آپ دیکھ لیں اس کی اوپر ٹائی بھی نہیں لگی ہوئی اور یہاں سے پینٹ دیکھیں اور اوپر سے کوٹ دیکھیں یہ بس صورت لگ رہا ہے � اور ساتھ میں ہی دو دیکھیں بلیڈ پین کورٹ پہنے ہو کتنا پرسنیلٹی آپ کی اچھی لگ رہی ہے جس سے آپ کے چانسیز ہیں کہ آپ کے پورے پورے نمبر آپ کو ملیں سب سے پہلے تو آپ کی پرسنیلٹی دیکھا جاتا ہے پھر پرسنیلٹی کے بعد ہی آپ کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں جب آپ کمرے میں انٹر ہوتے ہیں آپ کے دیکھتے ہی آپ کی پرسنیلٹی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی کس طرح کی ہے کمرے میں انٹر ہونے سے پہلے یہ لازمی آپ نے کام کرنا ہے کہ پانی کے دو گونٹ آپ نے لازمی پینے ہیں اور آپ نے انچا سا سانس لینا ہے آپ نے فل کونفیڈنس رہنا ہے پانی جو لازمی پی کے جانا ہے جس سے آپ کا کونفیڈنس لیول ہے تھوڑا سا بڑھ جائے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ نے کمرے میں انٹر ہونا ہے تو آپ نے ہلکا سا کمرے کو جو دور ہوتا ہے اس کے لوگ کو آپ نے تھوڑا سا کلوز کرنا ہے اور اپنے دروازے کو آپ نے کھولنا ہے تو کھولتے ہی آپ نے تو آپ نے کہنا ہے تو جیسے ہی وہ کہیں گے تو آپ نے آگے چلے جانا ہے تو اسے دروازہ تھوڑا سا ہلکا سا آپ نے کھٹ کھٹانا ہے پھر آپ نے دروازے کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کہنا ہے تو وہ کہیں گے آپ نے پھر آگے چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے چیئر پہ بیٹھنا نہیں ہے اگر آپ کی چیئر تھوڑی سی آگے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لینا ہے چیئر کو پھر آپ نے اس پر بیٹھنا ہے تو کوشش کریں اپنی جو فائل آپ کی ہوتی ہیں وہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی ہے اگر وہ انٹرویو میں آپ سے سلام لیتا ہے تو پہلے تو آپ کو ٹھیک ہے بائیں ہینڈ میں جو آپ نے فائل پکڑی ہوئی ہیں تو پھر آپ اپنا جو دائیں ہینڈ سے سلام لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی پہلے ہی فائل جو دائیں ہینڈ میں پکڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ پہلے وہ بائیں ہینڈ میں کریں گے پھر آپ سلام لیں گے تو یہ تھوڑا سانا برا افیکٹ پڑتا ہے تو ان باتوں پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے اب آپ نے بالوں کی کٹنگ کیسے کروانی ہے جیسے آپ کو پیچر نظر آ رہی ہے آپ نے اس طرح کی کٹنگ کروانی ہے سائروں سے آپ کے جو بال ہیں وہ کٹن ہونے چاہیے اوپر سے آپ کے بال جو ہیں وہ ہلکے ہلکے ہونے چاہیے زیادہ کٹنگ نہیں آپ کی جو اوور نہیں ہونے چاہیے اور جو آپ نے شیو اگر آپ کے خط کروانا ہے تو خط بھی آپ نے سپر سا کروانا ہے آپ نے جو ٹک وغیرہ وہ نہیں لگوانے اس سے برا افیکٹ پڑتا ہے اور اوور کونفیڈنس میں نمبر آپ کے جاتے ہیں سیکنڈ پچر دیکھیں اس طرح کے بھی آپ جو کٹنگ ہے وہ کروا کے جا سکتے ہیں یہ بھی اچھی لگ رہی ہے اور تھرڈ نمبر پر آپ اس طرح کی بھی کٹنگ کروا کے جا سکتے ہیں اگر آپ نے کلین شیو رکھیا ہے تو آپ نے جو ہمام سے کلین شیو جو لازمی کروا کے جانا ہے اپنا چہرہ جو آپ نے فریش لازمی کروا کے جانا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ پر پرفیوم آپ نے لازمی لگا کے جانا ہے اچھا سا پرفیوم آپ نے چوز کر کے لگانا ہے جسے بہت بار افیکٹ پڑتا ہے اس سے بھی آپ کو نمبر جوہاں ملنے کے چانسیز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ چیر پر بیٹھ جائیں گے آپ سے پوچھے جائیں گے آپ کا کنفیڈنس جو لیول ہے وہ آپ کا کمر نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ باہر تھے اس طرح ہی آپ کمرے میں ہونے چاہیے اگر آپ کو کچھ سوال نہیں آتا تو آپ نے کہہ دینا ہے مجھے سر اس کا آنس نہیں آتا سوڑی کا لفظ آپ نے بالکل سوال نہیں کرنا سوڑی کا لفظ بہت برا سمجھا جاتا ہے انٹرویو کے دوران اب ہم چلتے ہیں آپ سے کون سے سوالات جو بہت امپورٹن ہیں ہر بار پوچھا جاتے ہیں سوالات پوچھے جائیں گے تو آپ نے انٹرویو لینے والے کو مصبت انداز میں جواب دینا ہے کہ آپ پولیس میں نوکری کے امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں ایک اچھا محول فرام کرنا چاہتے ہیں پولیس کی نوکری کے تمام فائد بتاتے وقت آپ نے بالکل نہیں ڈرنا ٹھیک ہے جی پھر آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے تو پولیس کی نوکری میں پولیس افسر بننے کے لیے کوٹس کا مکمل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے پولیس کوٹس مکمل کیا ہو تو آپ ایک قابل قدم لازم ثابت ہو سکتے ہیں مختلف سطح کے افسر کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مجرم کے ساتھ کیسے بات چیت کی جائے تو ایک پولیس افسر کے لیے سب سے مشکل اور صبر کے امتحان والی بات ہوتی ہے کہ ایک اچھے پولیس افسر کو بھی برے انسان سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے میدہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی تو نیکسٹ ٹیپ پہ چلتے ہیں نیکسٹ ٹیپ پہ چلنے سے پہلے اگر چینل پڑھیں تو سبسکرائی لازمی کر دو ویڈیو سندھائی کا ایک لائک لازمی کرنا اور کمنٹ سیکشن اپنی رائے کا جو اظہار لازمی فرمان ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی اچھی لگی ٹھیک ہے جی اب نیکسٹ ٹیپ پہ چلتے ہیں پولیس کی ذمہ داری ہیں ٹھیک ہے آپ جب آپ پولیس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے ایک پولیس افسر کی ذمہ داری عوام کا تحفظ معاشر کی خدمت ہے یہ آپ نے دو تین لائنیں جو ہیں اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے تو آپ سے یہ سوال پچھا جائے تو ڈریکٹ آپ اس کا آنس دے گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو بعض اوقات آنس نہیں بھی آتا تو آپ نے کبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی ما شاء اللہ انٹرویو میں سیلیکشن پکی ہے ہنڈر پرسین ٹھیک ہے اگر اللہ نے چاہا تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی سیلیکشن ہوگی آج جتنی مجد تیاری کر کے جائیں اگر اللہ نے نہیں چاہا تو آپ سیلیکشن آپ کی کبھی نہیں ہو سکتی ویڈیو کیسے لگی لائک لازمی کریں چانل پر نہیں ہے تو سبسکرائب لازمی کر کے جانا اس طرح کی جوبز کے لیٹی ٹیسٹ پریپیشن کے لیٹی فیزیکل میڈیکل ہر چیز کے لیٹی آپ کو انفو ملتی رہ گی اور انشاءاللہ تو ملتے ہیں انہیں ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات